اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے بلیک ہول کا قرآن پاک میں ذکر ناظرین دس اپریل دوہزار انیس کا دن سائنسی تاریخ کا ایک اہم ترین دن تھا کیونکہ ماہرین فلکیات طویل عرصے سے سہر زدہ کیے جانے والے بلیک ہول کی پہلی تصویر لینے میں کامیاب ہو گئے یہ تصویر ناسا کی طرف سے جاری کی گئی ہے اور ناسا کے سائنس دانوں کا دعویٰ ہے کہ اب تک دریافت کے جانے والے بلیک ہول میں سے یہ سب سے زیادہ بڑے حجم کا ہے اور ہم سے تقریباً پانچ کروڑ پچاس لاکھ لائٹ سال کی دوری پر واقع ہے اگر اسے آسان لفظوں میں سمجھانا ہو اور کائنات کی وسط کا اندازہ لگانا ہو تو اگر ہم لائٹ کی سپیڈ سے سفر کریں تو ہمیں اس بلیک ہول تک پہنچنے میں پانچ کروڑ پچاس لاکھ سال لگ جائیں گے سٹیفن ہاکنگ کی بلیک ہول پر ریسرچ کو بھی بہت سراہا گیا تھا لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ بلیک ہول دراصل ہے کیا سائنس کی دنیا میں انہیں کبھی تو دوسری دنیا میں جانے کا راستہ کہا جاتا ہے اور کبھی موت کا گڑا کیا بلیک ہول واقعی سیاہ ہے یا پھر اس سیاہ پتھر کے پیچھے بھی رازوں کی دنیا آباد ہے آج ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ قرآن مجید کی سورہ نجم میں بلیک ہولز اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر مراج پر تشریف لے جانے کا ذکر کس طرح آیا ہے اور سورہ نجم کی آیات میں جس بیری کے درخت کا ذکر ہے وہ دراصل بلیک ہول کیسے ہے اور کیسے وہ کائنات اور جنت الماوہ کی طرف جانے کا راستہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیسے مراج شریف تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے لیکن غیر مسلم سائنستان بھی یہ مانتے ہیں کہ بلیک ہولز سے سفر کرتے ہوئے آپ ہو سکتا ہے دوسری کائنات میں نکل جائیں اور آپ کے پاس کوئی سوپر پاورز ہوں تو آپ کی واپسی اس کائنات میں بھی ممکن ہے سٹیفن ہاکنگ کی جب وفات ہوئی تو دنیا بھار کے سائنستانوں نے اسے ٹریبیوٹ پیش کرتے ہوئے یہ کہا کہ بلیک ہولز پر سٹیفن ہاکنگ کی ریسرچ حقیقت کے قریب ترین ہے عام طور پر یہ گمان کیا جاتا ہے کہ بلیک ہول کے اندر صرف اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے اور چونکہ شدید کشش سکل رکھتا ہے تو یہ ہر چیز کو اپنے اندر سمو لیتا ہے چنانچہ سائنستانوں کی ایک سریعت اس موت کے گڑے سے تشبیح دیتی ہے لیکن سٹیفن ہاکنگ کا خیال یہ ہے کہ جب ہم بلیک ہول کے اندر جھانک ہی نہیں سکتے ہمیں معلوم ہی نہیں کہ اس کے اندر کیا ہے تو پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ بلیک ہول دراصل موت کے گڑے ہیں بلکہ ہم یہ بھی تو تصور کر سکتے ہیں کہ بلیک ہول دراصل دوسری کائنات میں داخلے کا راستہ ہے سٹیفن ہاکنگ کا کہنا تھا کہ بلیک ہول کو دوسری کائنات کا دروازہ کہا جا سکتا ہے اگر آپ بلیک ہول میں داخل ہو گئے ہیں تو آپ دوسری کائنات میں داخل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں تاہم آپ کے لیے یہ ناممکن ہوگا کہ آپ واپس اس کائنات میں آ جائیں کیونکہ بلیک ہول میں کشش سکل اتنی زیادہ ہے کہ وہ پورے پورے ستاریں نگل جاتا ہے ہاں سائنس دانوں کا ماننا یہ ہے کہ بلیک ہول سے واپس اس کائنات میں آنے کے لیے آپ کو بے پناہ قوت درکار ہوگی اور اس کی کشش سکل کا مقابلہ کر سکے اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر مراج سے متعلق سورہ نجم کی آیات کو سامنے رکھا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر مراج کے حوالے سے جس جگہ کا ذکر کی آگ ہے اس کی نشانیوں کو سامنے رکھا جائے تو بلیک ہول کی تمام تعریفوں کو پورا کرتے ہوئے اس کی جانب اشارہ کرتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر مراج تمام تر حقیقی معلومات پر واقع ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے سورہ نجم کی ابتدائی آیات کا جائزہ لینا ہوگا جس کا ترجمہ ہے تارے کی قسم ہے جب وہ ڈوبنے لگے تمہارا رفیق نہ گمراہ ہوا ہے اور نہ بہکا ہے اور نہ وہ اپنی خواہش سے کچھ کہتا ہے یہ تو وہی ہے جو اس پر آتی ہے بڑی طاقتور جبرائیل علیہ السلام نے اسے سکھایا ہے اور بڑا زور آور ہے پس وہ قائم ہوا اصل صورت میں اور وہ آسمان کے انچے کنارے پر تھا پھر نزدیک ہوا پھر اور بھی قریب ہوا پھر فاصلہ دو کمان کے برابر تھا یا اس سے بھی کم پھر اس نے اللہ کے بندے کے دل میں القا کیا جو کچھ القا کیا دل نے جھوٹ نہیں کہا تھا جو دیکھا تھا پھر جو کچھ اس نے دیکھا تم اس میں جھگڑتے ہو اور اس نے اس کو ایک بار اور بھی دیکھا ہے صدرات المنتحہ کے پاس جس کے پاس جنت الماوہ ہے جبکہ اس صدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا یعنی نور نہ تو اس کی نظر بہکی نہ حد سے بڑی بے شک اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی اب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سورہ نجم میں بلیک ہول کا ذکر کس طرح آیا اور میراج شریف کا بلیک ہول سے کیا تعلق ہے پہلی آیت پر غور کریں کہ ستارے کی قسم جب وہ ڈوبنے لگتا ہے جب وہ ڈوب کر تاریخ ہونے لگتا ہے ختم ہونے لگتا ہے اور سائنس بلیک ہول کی یہی تعریف کرتی ہے کہ یہ وہ ڈیڈ سٹارز ہوتے ہیں جو بالکل تاریخ ہو چکے ہوتے ہیں سائنس کا یہ ماننا ہے کہ جب کوئی ستارہ اپنی زندگی کے آخری حصے میں ہوتا ہے یعنی ڈوبنے والا ہوتا ہے تو یا تو وہ ایکسپلوڈ کر جاتا ہے یا پھر بلیک ہول میں تبدیل ہو جاتا ہے کوئی بھی ستارہ بلیک ہول اس وقت بنتا ہے جب اس کے تمام مادے کو چھوٹی جگہ میں قید کر دیا جائے بلیک ہول میں تھوڑی جگہ پر انتہائی زیادہ مواد کی وجہ سے اس کی کشش اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ روشنی جواب تک کی تحقیقات کے حساب سے کائنات کی سب سے تیز ترین چیز ہے وہ بھی اس سے فرار نہیں ہو سکتا بلکہ اس کے اندھر ہی گم ہو جاتی ہے اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کوئی بھی تصویر دیکھنے کے تب قائل ہوتے ہیں کہ جب اس سے روشنی پلٹ کر آئے یہی وجہ ہے کہ بلیک ہول کو آسانی سے انسانی آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا سورہ نجم کے مفسرین اور جدید فزیکس کے ماہرین اس بات کو تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر مراج کے حوالے سے جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں وہ بالکل درست ہیں قرآن چودہ سو سال قبل آج کی سائنس سے بہت آگے تھا اور اس نے جدید خلائی تحقیق کے دروازے چودہ سو سال قبل ہی کھول ڈالے تھے سائنسدانوں کی تحقیق پر مبنی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ خلا میں مجود بلیک ہولز دراصل دوسری کائنات کے دروازے ہیں اور قرآن پاک نے اس جانب چودہ سو سال قبل ہی نشاندہی فرما دی تھی یہ بالکل ایک بیری کے درخت کے مشابہ خلا میں قائم ہیں جس کا ابتدائی حصہ انتہائی قریب یعنی درخت کے تنے کے مشابہ ہوتا ہے اور درخت کے سر کی طرح اس کا سر بنا ہوتا ہے یہ خلا کا سب سے تاریخ حصہ ہوتا ہے اور قرآن اسی سے متعلق بھی اشارہ دیا تھا کہ اس کو عام آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا سائنسدان اس بات کو تحقیق کے بعد تسلیم کرتے ہیں کہ بلیک ہول روشنی کے لیے ایک کوسمک میکنیفائنگ میررر کی طرح ہوتے ہیں جو روشنی کو اوپر یا اپنے نیچے کی جانب گزرنے پر مجبور کر دیتے ہیں اور اسی وجہ سے سائنسدان بلیک ہول کے اقب میں مجود کہکشاؤں کا نظارہ کرنے کے قابل ہوتے ہیں اور اسی کو گریوٹیشنل لینز کہتے ہیں سائنسدان سورہ نجم کی آیات سے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل بلیک ہول ہی میں سفر کیا اور اسی سے براہ راست دیکھا قرآن کریم بلیک ہول کی ساخت سے متعلق بیان کرتا ہے کہ اس کا انٹری پوائنٹ ایک کیوب کی ماند ہے اور سر پھیلا ہوا ہے اس کی ساخت کو بلکل بیری کے درخت کی ماند بھی کہا جا سکتا ہے اس کا ابتدائی سیرہ بریق جبکہ اوپری سیرہ چوڑا یعنی جس طرح درخت کا سر ہوتا ہے سائنسدان اس بات پر متفق ہیں کہ کوئی بھی چیز بلیک ہول سے واپس نہیں آسکتی کیونکہ یہ مکمل طور پر محدود ہے اس ساری بحث کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ماہرین فلکیات اور قرآن کریم اس نکتے پر متفق ہیں کہ قرآن خلا کے جس پورسرار حصے کی وضاحت کرتا ہے اس کو ہم بلیک ہول کہتے ہیں سورہ نجم میں قرآن کریم ستاروں کے ٹوٹنے کی قسم کھاتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کرتے ہیں اور ایک ایسے حصے میں پہنچتے ہیں جس سے متعلق قرآن کریم میں رب تعالیٰ اس اپنی عظیم نشانیوں میں سے ایک قرار دیتے ہیں اور ایک ایسا خلا کا حصہ جو خلا کے دیگر حصے کی نسبت زیادہ سیاہ اور اندھیرہ ہے یہ اندھیرہ اس بلیک ہول جو کہ بیری کے درخت کی معنید ہے کو اپنے نیچے چھپائے ہوئے ہے کوئی بھی اسے براہ راستہ نہیں دیکھ سکتا نہ کوئی اس کی ہد کو چھو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اس سے گزر سکتا ہے